اب ہم quantitative research اور qualitative research کے درمیان اس کے کچھ بنیادی characteristics کو سامنے رکھتے ہوئے ایک table کی شکل میں comparison کرتے ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات واضح ہو جائے کہ دونوں ایک دوسرے سے کن بنیادوں پہ کن characteristics کے لحاظ سے یہ ایک دوسرے سے فرق ہوتی ہیں اور یہ بات آپ کو help کرے گی جب آپ کل کو اپنی لیے کوئی research topic منتخب کر رہے ہوں گے تو آپ کو یہ فیصلہ کرنے میں کہ اس میں کون سی approach research کی استعمال ہونی چاہیے یا relevant ہے اس کے فیصلے میں آپ کو یہ مدد دے گا تو آپ دیکھیں vertical columns میں quantitative research اور qualitative research ہے جبکہ آپ پہلے column دیکھیں تو اس میں وہ parameters لکھے ہوئے ہیں جن parameters پہ ہم ان کو آپس میں compare کریں گے مثلا سب سے پہلا فرق type of data collected میں ہے quantitative research میں data numerical form میں کٹھا ہوتا ہے numbers کی شکل میں ہوتا ہے کیونکہ اس data کو ہم نے analyze کرنا ہوتا ہے مختلف software اور یا statistical techniques کے استعمال سے اور statistical techniques کو analysis کے لیے numbers کی ضرورت ہوتی ہے سو ہم تمام data numbers کی صورت میں کٹھا کرتے ہیں یا کچھ data جیسے numbers کی شکل میں نہیں ہوتا تو ہم اس کو numbers کی شکل میں convert کر لیتے ہیں خود سے اس کو coding کرتے ہیں اس کو number alert کر دیتے ہیں جبکہ qualitative research میں جو data کٹھا ہوتا ہے وہ non numerical ہوتا ہے non numerical data سے مراد یہ ہے کہ وہ text کی شکل میں ہو سکتا ہے وہ graphics کی شکل میں ہو سکتا ہے وہ visuals کی شکل میں ہو سکتا ہے وہ documentary کی شکل میں ہو سکتا ہے تمام وہ صورتیں جو آپ سوچ سکتے ہیں اور وہ non numerical ہیں ان کی شکل میں یہ data اور آپ اگر data خود collect کر رہے ہیں qualitative research میں تو وہ کسی کا interview ہو سکتا ہے کسی کی کوئی observation ہو سکتی ہے یا observation کے notes ہو سکتے ہیں جو آپ لے رہے ہوتے ہیں سو اس نوعیت کا data سو یہ ایک پہلا فرق جو nature of data یعنی type of data میں ہے دوسرے بنیاد research problem کی نوعیت ہے جتنے بھی quantitative research کے topics ہیں نا ان میں research topic hypothesis testing suggest کرتا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ ہم جو چیز study کر رہے ہیں اس کے بارے میں اس کے ہونے اور اس کی نوعیت دونوں کے بارے میں theories پہلے سے موجود ہیں مثلا highly motivated لوگ اب اچھا perform کرتے ہیں اس کے بارے میں بے شمار research اور theories موجود ہیں جو کہتی ہیں کہ motivation level کے بڑھانے سے performance بڑھ جاتی ہے اب میں ایک particular group لیتا ہوں لوگوں کا اور اس group پہ دیکھتا ہوں کہ کیا ان کو اگر کسی طریقے سے motivate کیا جائے تو ان کی achievement میں ویسے ہی فرق آتا ہے جیسے theory میں بیان کیا گیا یا اگر ویسے فرق نہیں آتا تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے کیا factors ہیں ان کو میں identify کرتا ہوں اور explain کرتا ہوں تو یہ بنیاد طور پہ کیا ہے کہ جو causation آپ study کر رہے ہیں اس کے بارے میں theory موجود تھی آپ test کر رہے ہیں کہ وہ theory آپ کے research والے group کے اوپر لوگوں پہ جن کو آپ نے منتخب کیا ان پہ بھی ویسے ہی result generate کرتی ہے جیسے theory میں بتائے گئے یا نہیں جبکہ qualitative research میں جیسے ہے کہ research problem کی نوعیت ایسی ہے کہ اس میں کچھ ایسی چیز explain کر رہا ہوں جس کے بارے میں پہلے سے theory موجود نہیں ہے ایک evolving phenomena ہے کوئی کام ہے جو ابھی ہو رہا ہے اس کے بارے میں یہ نہیں پتا کہ وہ کس طرح سے کسی چیز کو effect کرتا ہے جیسے social media کی مثال لی کہ social media platform جیسے facebook ہے whatsapp ہے twitter ہے ان کے آ جانے سے دوستوں کے درمیان تعلقات کے protocols اب کیسے بنیں گے کس چیز کون سی چیزیں acceptable ہوں گی کون سی نہیں ہوں گی کس چیز کا کیا مطلب نکالا جائے گا ان کے بارے میں کیونکہ یہ phenomena بھی ابھی evolve ہوا ہے تو ہمیں ایک بہت تفصیل سے نہیں پتا کہ اس کے بارے میں کیا چیزیں یا کس طرح کے لوگوں کے روئیے بنیں گے ان روئیوں کو سمجھنے کے لیے ہم research کر رہے ہیں سو hypothesis کوئی نہیں ہے phenomena موجود ہے جس کو explain کرنا چاہتے ہیں سو یہ ایک اور بنیادی فرق ہے دونوں کے research problems میں manipulation of context quantitative studies میں context سے فرق ہی نہیں پڑتا کیوں کہ میں نے ایک phenomena اٹھایا اس کے لیے representative sample لیا اور aim ہی generalization ہے میری کہ یہ population میں سے یہ والا sample لے کے جو result نکالے ہیں یہ پوری population کے لیے درست ہیں سو context اتنا matter نہیں کرتا لیکن qualitative studies کے اندر جب میں کہتا ہوں تو میں کسی بھی چیز کو اس کے embedded چیزوں کے اندر پڑھ رہا ہوتا ہوں سو اس لیے وہاں پہ context جو ہے وہ matter کرے گا ٹھیک ہے اسی طریقے سے اگلا فرق sample size کا ہوتا ہے اصلاح میں یہ لفظ جو sample ہے نا یہ اپنے اندر ایک meaning رکھتا ہے sample جب بھی کہا جائے تو اس کا مطلب ہے کوئی population بھی exist کرتی ہے اور اس لیے quantitative studies میں sample کا concept درست ہے لیکن qualitative studies میں تو sample نام کی چیز ہی نہیں ہوتی sample اور population کا تصور جب بھی آئے گا تو generalizability کا تصور ساتھ جڑا ہوا ہے qualitative studies میں تو generalization میرا purpose ہی نہیں ہے سو لہٰذا qualitative studies میں sample نہیں ہوتا participants ہوتے ہیں اور ان کو ہم بہت کم تعداد میں ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے ان سے in depth detailed information اکٹھی کرنی ہوتی ہے تو وہ survey کی طرح بے شمار لوگ نہیں ہو سکتے کم لوگ selected لوگ ہوتے ہیں جن سے information لینا relevant ہوگا جبکہ quantitative studies میں usually larger sample سے representative sample سے data لیا جاتا ہے اور پھر اس کو generalize کیا جاتا ہے اس طرح research کے procedures میں یہ میں پہلے ان بات کا ذکر کر چکا ہوں اس لیے میں بھی صرف اشارہ کرتا ہوں تو آپ اس کو پچھلی جو presentations میں ڈھونڈیے گا sources of knowledge میں کہ quantitative studies جو ہوتی ہیں وہ اپنے nature میں deductive ہوتی ہیں جبکہ qualitative studies جو ہیں وہ اپنے procedures کے اندر یا details کے اندر جائیں تو inductive ہوتی ہیں اپنی nature میں سو اس چیز یہ ایک بڑا بنیادی طور پر 180 degrees کا فرق ہے ان دونوں کے research کرنے کے procedures کے اندر participant interaction کے لحاظ سے دیکھیں جن لوگوں سے میں data لیتا ہوں ان سے میرا ذاتی طور پر interaction quantitative studies میں اکثر اوقات اس کی ضرورت ہی نہیں ہوتی میں questionیں بناتا ہوں circulate کرتا ہوں لوگ اس پہ اپنے responses دے دیتے ہیں ان سے personal contact کی مجھے ضرورت نہیں ہوتی information آ جاتی ہے کیونکہ میرا tool structured ہوتا ہے اور اس میں مجھے کوئی فردر وضاحت نہیں چاہیے ہوتی جو انہوں نے جس کے بارے میں ان سے رابطہ کروں لیکن qualitative studies میں کیونکہ مجھے depth میں information چاہیے بہت زیادہ range of information چاہیے تو اس لیے مجھے کم لوگ لے کے ان کے ساتھ بار بار interaction کرنا پڑتا ہے ان کی بتائی ہوئی باتوں کی ان سے وضاحت طلب کرنی پڑتی ہے تاکہ میں اس issue کے اس behavior کے bottom line پہ پہنچ سکوں کہ اس کی وجوہات کیا ہے so interaction کے لحاظ سے بھی دیکھیں یہ ایک دوسرے سے opposite ہے کہ ایک میں کم interaction ہوتا ہے quantitative میں جبکہ qualitative میں آپ کو بہت detail میں extensive طریقے سے اپنے subject سے interact کرنا پڑتا ہے underlying belief اگلا area ہے یہ اگلا parameter ہے جس پہ ہم ان کو فرق کر سکتے ہیں underlying belief سے مراد یہ ہے یہ وہی پہلے والی بات کی extension ہے جو میں نے آپ سے پہلے بھی کی problem کی statement کے بارے میں کہ quantitative researchers کا underlying belief یہ ہے کہ کائنات کے چلنے کے اصول already وضع ہوئے ہیں وہ اصول اس کائنات کے اندر ڈال دیے گئے ہیں اور انہی اصولوں پہ تمام فنومنا جو کچھ بھی ہمارے اردگرد دنیا میں ہوتا ہے انسانوں کا رویہ اشیاء کا رویہ جو ہمارے اردگرد پائی جاتی ہیں کوئی بھی نظام آپ کائنات کا لے لیں کوئی بھی جاندار لے لیں جیسے وہ رہتا ہے ان کے رویہ ترتیب سب کچھ تہہ شدہ ہے اور وہ وضع شدہ اصول ہیں ان اصولوں کو ہم نے ٹیسٹ کرنا ہے سو یہ بنیادی طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ کائنات ایک لگے بندے نظام میں چلتی ہے اور ان کی verification ان کا سمجھنا ان کو generalize کرنا یہ ہمارا موضوع ہے ریسرچ کا جبکہ qualitative researcher یہ کہتا ہے کہ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ evolve ہوتی ہیں نئی چیزیں آتی ہیں نئے phenomena's آتے ہیں نئے رویہ پیدا ہوتے ہیں ان رویہوں کو سمجھنے کے لیے آپ کو نئے طریقے سے explorationز کرنی پڑتی ہیں وضع شدہ اصول مستقل نہیں ہوتے وہ وقت کے ساتھ بدلتے ہیں لہٰذا research کے topics بھی اور research کے مختلف جو سمتیں ہیں وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی ہیں سو ان دونوں کے underlying belief کو آپ دیکھئے کہ کتنا فرق ہے پہلے والا کہتا ہے کہ اصول تہہ شدہ ہیں لہٰذا verify کرنا میرا مقصد ہے qualitative researcher کہتا ہے کہ نہیں اصول ہوں گے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ evolve بھی ہوتے ہیں بدلتے بھی ہیں نئی چیزیں بھی آتی ہیں نئے phenomena's بھی ہوتے ہیں ان کو سمجھنا جو ہے وہ research کا purpose ہوگا سو ان جو آپ کے سامنے میں نے چھے سات پیرامیٹرز رکھے ان پیرامیٹرز کو آپ استعمال کر سکتے ہیں as a yard stick quantitative اور qualitative approach کے درمیان فرق کو سمجھنے کے لیے کہ یہ researches آپس میں ایک دوسرے سے کیوں different ہیں تو اس کے بعد اب آپ جب بھی کوئی research کا topic اپنے لئے منتخب کریں تو آپ اپنے topic کو ذہن میں رکھتے ہوئے دیکھئے کہ وہ کون سے characteristics پہ پورا اترتا ہے ایسا نہیں امکان کہ وہ کسی ایک characteristic میں تو qualitative اور کسی دوسرے characteristic میں qualitative ہو جائے یا ایک میں qualitative ہے تو دوسرے میں quantitative ہو جائے یہ پوری ترتیب ایک طرح سے ایک topic پہ fit آنی چاہیے اگر آپ اپنا topic پڑھیں اور اس کا ایک حصہ آپ کو لگے کہ آپ کہیں کہ نہیں data تو میرا numerical nature کا ہی آئے گا لیکن اس میں sample کی بڑے کی ضرورت نہیں ہے data تو میرے پاس hypothesis تو موجود ہیں لیکن ان کو test کرنے یا analyze کرنے کے طریقہ جو ہے وہ میں qualitative research سے لوں گا تو یہ ممکن نہیں ہے ادھر سے ادھر jumping نہیں ہے اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے تو آپ کو اپنے topic کو غور سے پڑھنا اور درست کرنا چاہیے